ایس پی آر کے مطابق آرمی انجینئرز نے پولو اور روڈز کی مرمت کا کام شروع کر دیا ڈاکٹرز اور عملہ متاثرین کو تیبی سہولیات رحم کرنے میں مصروف ایوییشن ٹیمز نے متاثرہ علاقوں کا ہیلیکاپٹرز کے ذریعے جائزہ دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خصوصی ویڈیو پیغام کہتے ہیں میرپور میں زلزلے سے جانی اور مالی نقصان پر بے حد افسوس ہوا کوشش ہے کہ وفاقی حکومت آزاد کشمیر حکومت اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ مل کر زلزلہ ضدگان کی انداد کریں اقوام متحدہ کی جینرل اساملی میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں اس دکھ بھری خبر کا سامنے آنا بہت غم کا وائث ہے بس دو دن کا انتظار آ گیا وہ شہکار جس کا تھا انتظار پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ونڈے ستائی ستہ پر کو کراچی میں ہوگا مہمان ٹین یارہ سال بعد ونڈے سیریز کے لیے کراچی پہنچ گئی کراچی میں ہوتل پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو ہریپور نے ایمانداری کی بہترین مثال قائم کر دی جائے حادثہ سے خلیل الرحمان نامی شخص عمر 76 سال بے ہوشی کی حالت میں ابتدائی تیوی امداد کے بعد ٹراما سینڈر ہریپور منتقل کر دیا خلیل الرحمان جو کے بے ہوشی کے حالت میں اکیلہ تھا اس سے ملنے والے ہزار روپے گی نقد رکم اور ضروری سمان مدلکہ سٹاف نے ورسہ کو اپنے آفیس میں بلا کر ان کے حوالے کر دیا ایمانداری کا مظاہرہ کرنے پر ریسکیو اہلکاروں کے لیے ایمیٹ جنسی آفیسر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو اویس بابر نے تاریخی اصنات جاری کرنے کا حکم دے دیا ورسہ نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کے اس احسن اقدام کو بے حد سراہا اوستہ محمد سٹی تھانا کی حدود میں سلیم کالونی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ فائرنگ کر کے میر حسن دھرم پالی نامی شخص کو قتل کر دیا گیا ملزمان فرار ہونے میں کامیاب سٹی پولس نے مزید کاروائی شروع کر دی ایس ایس پی گھوٹ کی اس کارڈ کے انچارڈ بلال جاگرانی کا خفیہ اطلاع پر اپنی ٹیم کے ہمراہ جھوے کے اڈے پر چھاپا دس اردت موٹر سائیکلیں چرس سمیت تین ملزمان گرفتار برامت شدہ مال کو اپنی تحویل میں لے کر ملزمان کے خلاف میر پور تھانا میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہریپور میں ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے قبل از وقت جامعہ پالیسیوں کے تحت پورے ظلہ میں لاروے کے خاتمے کے لیے تیمیں تشکیل دے دی گئیں جس کی وجہ سے ملک بھر اور دوسرے ازلا کے نزبے کافی حد تک کنٹرول ہوا ہے دینگی وائرس ملک بھر میں ایک وبا کی شکل استیار کر چکا ہے زلہ ہریپور میں ڈینگی وائرس کے مریضوں کے علاج مالجے کے لیے سپیشل وارڈز بنائے گئے ہیں دینگی کے علاج کے لیے زلہ ہریپور کے تمام مرکز سہت اور اسپتالوں میں ادوائیات موجود ہیں جبکہ محکمہ سہت ہریپور کی طرف سے پورے زلہ میں سرمے بھی کیا گیا ہے خانپور مہر میں چوروں نے موٹر سائیکل سوار علی خان کو لوٹنے کی کوشش کی موٹر سائیکل سوار کو مضمت کرنے پر چوروں نے تشدد کا نشانہ بنایا تشدد کرنے کے بعد چور بہ آسانی فرار ہو گئے خانپور پولیس کو اطلاع دی گئی جس پر پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی علاقہ مگینوں کا کہنا ہے کہ پولیس چوروں کی سرپرستی کر رہی ہے شیخ اپورا میں رات گئے انٹی کرپشن ٹیم کا چھاپا ایکسین اپر جناب آرطف حسین کو جہلی بھٹیوں کے سکینڈل میں انٹی کرپشن شیخ اپورا نے گرفتار کر لیا نیوز روم سے تلوقت اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی ہے پاپولر نیوز